آکیلوجس کے لیے آئے دن اعتحاسک اور ہزاروں سال پرانی وسطووں تتہ سمرچناؤں کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے خوجوں کے دوران ملنے والے اکثر چیزوں کے رہیسے کو کچھ سمیں بعد سلجھا لیا جاتا ہے لیکن کئی بار ان خوجوں کے دوران ایسی سمرچنائے تتہ وسطویں مل جاتی ہیں جس کے رہیسے کو سلجھانے میں ویگیانکوں تتہ آکیلوجس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے باوجود انہیں ان چیزوں کو پوری طرح سمجھنے میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے تو چلیے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی آکیلوجکل ڈسکوری کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اب بھی کئی رہسیوں سے گھرا ہوا ہے دنیا کے دیشوں میں پیرو میں موجود سیہویٹ آکیلوجکل سائٹ کافی مشہور ہے ہز کر یہاں موجود سیہویٹ مونولیت کی چرچہ کافی زیادہ ہوتی ہے مونولیت واسطو میں ایک پتھر ہے اس بڑے سے چٹان پر لگ بھگ دو سو طرح کی سمرچناؤں کی آکریتیاں ہیں اس ایک پتھر پر کئی ساری ایسی چیزوں کی آکریتیاں بنی ہوئی ہیں جسے آج تک پورے طریقے سے نہیں سمجھا جا سکا ہے اس چٹان پر ان ساری آکریتیوں کو کس نے اکیرا ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے حالانکہ انمان لگایا جاتا ہے کہ اسے انکہ سمودائے کے لوگوں نے بنایا ہوگا اس چٹان پر منوشیوں سمودری جیووں خیتی کے لیے نالیوں اتیادی کے ساتھ ساتھ گھروں تتھا مندروں کی بھی آکریتیاں کیری گئی ہیں اس لیے کچھ لوگ انمان لگاتے ہیں کہ شاید یہ کسی پلانٹ سٹی کا موڈل ہو سکتا ہے حالانکہ اس پر جو بھی آکریتیاں موجود ہیں ویسی سمرچنہ آج تک اس پورے شیطر میں کہیں نہیں خوجی گئی ہے اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تک اس کے بارے میں جتنی بھی جانکاری موجود ہے یا لوگ جو سیہویٹ مونولت کے بارے میں سمجھ رہے ہیں وہ واسطہ میں ہے ہی نہیں اس لیے کئی لوگ ابھی بھی اس کی سچائی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں امریکہ کے نیبرازکہ راجے میں ایک پہاڑی شیطر میں پتھروں پر ہزاروں سال پرانی ایک بہت عجیب سمرچنہ اٹھارہ سو اکیانوے میں خوجی گئی تھی اسے ڈیولز کارک سکریوز کے نام سے جانا جاتا ہے ایک بڑے سے سکرو کی سٹائل میں بنی اس سمرچنہ کا کچھ حصہ بالو سے بنا ہے جبکہ اس کی پچھلی دیوار کس چیز سے بنی ہے یہ گیات نہیں ہے اس میں سب سے زیادہ رہیسے کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب و گریب سپائرل سٹرکچر کیوں بنائے گئے ہوں گے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ستھانیے لوگ اسے شیطانوں کے رہنے کی جگہ مانتے ہیں اس سے جوڑی ایک اور تھیوری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دراصل یہ عجیب و گریب سمرچنہ ہزاروں سال پہلے پائے جانے والے ایک وشیش جیو کا گھر ہوا کرتا تھا جو کی باقی جانوروں کے حملوں سے بچنے کے لیے تتھا خود کو تھنڈ سے بچانے کے لیے اس میں رہا کرتے تھے حالکہ یہ بھی محض ایک آکلن ہے سہسرلنگا کرناٹک کے اترا کندڑ کے سرسی تعلقہ میں موجود سہسرلنگا ایک پاویتر جگہ ہے ایک سمیں یہاں سے بہنے والی ندیوں میں پانی کا ستر جب کم ہوا تو پانی کے نیچے بہت ساری شیولنگ کی آکرتیاں اکیری گئی تھی اسے دیکھ کر وشیشگیوں کو کافی حیرانی ہوئی کہ کب اور کس نے ان آکرتیوں کو اتنی بڑی سنکھیا میں پتھروں پر بنوایا یا بنایا ہوگا محض اس ندی میں لگ بھگ ایک ہزار کے آس پاس ایسی چٹانے موجود ہیں جس پر شیولنگ اکیرا گیا ہے وشیشگیوں کو بھلے ہی ان چٹانوں کو دیکھ کر ان کے کئی سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں لیکن یہ جگہ ماننے والوں کے لیے پوتر ضرور ہے اولڈ فون ڈیزائن آج سے بس کچھ ہی سال پیچھے دیکھیں تو موبائل فون کا استعتو تک نہیں تھا لیکن آسٹریہ کے سالزبرگ شہر میں ایک قبر میں خدای کے دوران موبائل سے ملتی جلتی ایک آکرتی ملی مٹی کی بنی ہوئی یہ آکرتی بالکل آج کے دور میں دیکھنے والے موبائل کی ہی طرح تھا اسے دیکھ کر سبھی کا سر چکرا گیا کہ آخر کیوں کسی نے اس موبائل کے شکل جیسی چیز آج سے لگ بھک آٹھ سو سال پہلے بنائی ہوگی اس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا ہے پرتوی کے علاوہ آسمان کے اوپر کی دنیا کو سمجھنے کے لیے آج ایک سے بڑھ کر ایک آدھونک ایکیپمنٹ اور ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن پچاس ساٹھ سال ہی پیچھے چلے جائیں تو آج کے مقابلے ٹیکنالوجی کے نام پر بہت کم سوویدھائے تھیں اب آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ہزار دو ہزار سال پہلے کیا ستھیتی رہی ہوگی پرانے سمیں میں بھلے ہی آج کی طرح آدھونک تکنیک موجود نہیں تھے اس کے باوجود اس سمیں کے لوگوں میں بھی جگیا سائنس ضرور تھی تتھا وہ اپلپ سنسادنوں کا استعمال اپنی جگیا ساؤں کو شانت کرنے کے لیے کرتے تھے اس کا سبوت لگ بھک پچیس سال پرانی ایک ڈیوائز سے ملتا ہے جانچ پڑتال میں پایا گیا کہ آمیلری سفیر نام کی ایک ڈیوائز کو تاروں کے دنیا کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اسے کب اور کس نے بنایا تھا اس بارے میں بہت زیادہ جانکاری آج تک اپلپد نہیں ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچیس سال پرانی ہونے کے باوجود اس ڈیوائز پر انکت کئی جانکاری آج بھی پراسنگنگ ہے ایگ اوین ورتبان سمجھ میں پولٹری فارم میں انڈے سے بچے کو الگ کرنے کے لیے آدھونک تقنیق کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس تقنیق کا اپیوگ آج سے دو ہزار سال پہلے بھی مصر میں ہوتا تھا اور آج بھی مصر کے گرامین شیطروں میں اس تقنیق کا اپیوگ کیا جاتا ہے آج کی سمجھ میں الیکٹرک کا اپیوگ کرتے ہوئے انڈے سے بچے کو الگ کیا جاتا ہے جبکہ پورانے زمانے میں بڑے بڑے چولے کو بنایا جاتا تھا تتھا اس میں یہ پرکریہ کی جاتی تھی ایجپٹ میں ایسے درجنوں پورانے چولے ملے تھے جن کا اپیوگ بچے کو انڈے سے الگ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا پورانے سمجھ میں کس تقنیق کا اپیوگ کرتے ہوئے تاپمان کو نیت رکھا جاتا تھا تتھا اس چولے کا نرمان کیسے کیا جاتا تھا اس بارے میں آج تک تتھیاتمک جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے آج وگیان کافی آدھونک ہو چکا ہے آج اسمبھف سے دکھنے والی چیز بھی سمبھف ہو جاتی ہے لیکن وگیان کے اتنے آدھونک ہونے کے باوجود بھکم کا پہلے سے پتہ لگانے کا طریقہ اب تک نہیں خوجا جا سکا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لگ بھگ 132 عیسوی میں ہی چین کے ایک ویقتی نے ایک ایسی تقنیق بنائی تھی جس سے بھکم کا پوروانومان لگایا جا سکتا تھا ساتھی یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ بھکم کس دشا میں آیا ہے اس مشین کی خاصیت یہ تھی کہ یہ اپنے سے بہت دور ہونے والے کمپن کو بھی محسوس کر لیتا تھا تتھا اس آدھار پر کچھ حد تک کسی خاص حصے میں بھکم پانے کی بھوشیوانی بھی کر دیتا تھا یہ مشین آج بھلے ہی بہت اپیوگی نہ ہو لیکن اس مشین کو بنانے والے کی سوچ واسطب میں سمیں سے کافی آگے کی سوچ تھی پرانے سمیں میں مصر کی بہت بڑی آبادی نیل ندی کے پانی پر ہی نربھر تھی نیل ندی میں کتنے پانی اپلبد ہو گئے اسی کے آدھار پر ہوا یہ تائے کرتے تھے کہ کون سا فصل بھویا جائے گا اور آگے پانی کب تک اپلبد رہ سکتا ہے ندی میں پانی کی ماترہ کو ناپنے کے لیے اس سمیں نائلومیٹر نام کا ینتر بنایا گیا تھا یہ وشیش ینتر کافی وشال تھا جس سے یہ انومان لگایا جاتا تھا کہ اس سال نیل ندی میں کتنا پانی رہ سکتا ہے اس ینتر کو نوی شتابدی میں بنایا گیا تھا اس سے پہلے ایک اور ینتر تھا جس سے یہ پتہ لگایا جاتا تھا کہ ندی میں کتنا پانی رہ سکتا ہے لیکن اس مشین کو اپیوگ کرنے کا عدھکار صرف وہاں کے راجہ کو ہی تھا راجہ اس تقنیق کا اپیوگ کرتے ہوئے موسم سمبندت جانکاری کیسے اکٹھا کرتے تھے یہ جانکاری آج تک باہر نہیں آسکی ہے اس بھرمان میں ایلین ہے یا نہیں تتھا پرتوی پر کبھی ایلین آیا ہے یا نہیں اس پر ورشوں سے چرچہ ہوتی آ رہی ہے لیکن آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پیرو کے ایک میوزیم میں لگ بھگ دو ہزار سال پرانی ممی رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ممی ایلین کی ہے جو کبھی اس پرتوی پر آیا تھا اس دعوے کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اس ممی کے چہرے کی بناوٹ کافی حد تک آج کے کالپنک ایلین کی ہی طرح ہے ساتھ ہی ایک دعوے یہ بھی ہے کہ اس ممی کا ڈی ای نے بھی انسانی ڈی ای نے سے الگ ہے اس لیے ایلین والے دعوے کو اور ہوا ملتی ہے ویسے سچائی کیا ہے یہ آج تک صاف نہیں ہے سن 1961 میں ایک اسرائیلی آرکیلوجس کو چار سو کی سنکھیا میں کئی بہت پرانی چیزیں ملی ان میں ایک سر کا تاج بھی تھا جانچ میں پایا گیا کہ یہ سبھی سامان برونز ایج کے ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ لگ بھگ چھ ہزار سال پرانے تھے آج تک اس سے پرانا کراؤن کہیں بھی نہیں ڈھونڈا گیا تھا ان چار سو سامانوں میں اس گراؤن کے علاوہ کئی ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے بارے میں آج تک پتا نہیں چل پایا ہے کہ ان کا اپیوگ کیا تھا اور وہ چیز کیا ہے کریپی کارکس دوہزار دس میں نوروے میں سمدر کے اندر ایک ایسے جیف کی ہڈی دیکھی گئی جسے پہلی بار دیکھ کر آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ ہڈی کسی مسٹیریوس سی مانسٹر کی ہو سکتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ خوفناک ہڈی فن ویل کی ہے جسے دوہزار دس میں سوال برڈ میں وین بیاج نام کے فٹوگرفر نے پہلی بار دیکھا تھا فن ویل کی ویٹی برے کی یہ تصویر جیسے ہی انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی لوگ اسے لے کر ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے کئی لوگ اسے سی مانسٹر کا کنکال مان رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ لوگ اپنی بات رکھ پاتے فن ویل کی ویٹی برے کی ساری ڈیٹیل لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی اس فن ویل کی مردیو لگ بھگ ایک سال پہلے ہو چکی تھی اور پچھلے ایک سال سے پولر بیئر اس مچھلی کے شریر کو کھا رہا تھا یہ فوٹو وائرل ہونے سے پہلے ہی بی بی سی اس فن ویل اور پولر بیئر کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنا چکا تھا مانف تسکری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی سمسیہ ہے پچھلے سال دسمبر مہینے میں ہوسچن میں مانف تسکری کا ایک ایسا ہی ماملہ دیکھا گیا جس میں چھبیس لوگوں کو ایک گھر میں قید کر کے رکھا گیا تھا اس گھٹنا کا خلاصہ تب ہوا جب ان میں سے ایک انسان کسی طرح سے قید سے نکلنے میں کامیاب رہا صرف انڈاویر پہنے ہوئے یہ شک سڑکوں پر بھاگتے ہوئے چلا رہا تھا کہ اسے کڈناپ کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ لگ بھگ تیس اور لوگوں کو قید میں رکھا گیا ہے اس حالت میں اس شخص کو دوڑتے اور چلاتے دیکھ خر پولیس کو سوچنا دی گئی پولیس کی ٹیم اس جگہ پر گئی جہاں لوگوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا وہاں کا نظارہ دیکھ کر پولیس حیران رہ گئی دسمبر کے کڑاکے کی تھنڈ میں بھی سبھی لوگوں نے صرف انڈاویر ہی پہن رکھا تھا اس میں کل پچیس پرش اور ایک مہلا تھی یہ سبھی لوگ میکسکو کیوبا ہانڈرویس اور ایل سالویڈور کے رہنے والے تھے جنہیں زبردستی میکسکو بورڈر کے راستے یہاں تک لائیا گیا تھا جب پولیس وہاں پہنچی تب آر اوپی بھی اپنے کپڑے اتار کر لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا لیکن پولیس اس کے ساف شریر اور اس کے دوارہ پہنے گئے جیولری کی وجہ سے اسے ترنت ہی پہچان گئی جب آپ کسی کے گھر جائیں اور وہاں آپ کی نظر human body parts پر پڑے تو آپ کیا کریں گے آپ وہاں سے بھاگیں گے اور ترنت ہی پولیس کو اس کے بارے میں سوچت کریں گے دوہزار اٹھارہ میں فلوریڈا میں ایک کانٹرکٹر کو بھی کچھ اس طرح کی ہستیتی کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک مہلا نے کانٹرکٹر کو اپنے گھر کی مرمت کرنے کے لئے بلایا اور جب وہ کانٹرکٹر گھر کے خالی پڑے ایک کمرے میں گیا تب اس کمرے کا نظارہ دیکھ کر اس کے پیرو تلے زمین کھسک گئی وہ ترنت وہاں سے بھاگا اور پولیس کو بلا لیا جب پولیس اس کمرے میں گئی تب وہاں سے اسے چھے جار میں بند مانو جیب ملی اس جار پر 1961 کی تاریخ درج تھی پولیس اسے کسی سیریل کلر سے جوڑ کر دیکھ رہی تھی لیکن جب اس نے گھر میں موجود مہلا سے اس بارے میں بات کی تب اسے پتا چلا کی مانو جیب کو اس کے پتی نے ریسرچ کے لیے اس گھر میں لیا تھا 1992 میں دونوں کا تعلق ہو گیا اور اس کے پتی رانلڈ اے باغمن اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے آسٹریلیا کی رہنے والی آش بٹلر نے اپنے آٹھ مہینے کے بیٹے کے لیے وول ورڈ سپر مارکٹ سے ہری سبزیاں خریدی سبزی خریدنے کے بعد وہ اسے گھر لے آئیں اور اپنے بیٹے کو خلانے لگیں لیکن اگلے دن جب وہ بیک سے گو بھی نکالنے گئیں تب انہوں نے دیکھا کہ گو بھی کے اندر ایک سنیل سلگ موجود ہے اس بڑے سکیڑے کو سبزی کے اندر رینگتے دیکھ کر ان کے تو ہوشی ہی اڑ گئے انہوں نے فیس بک پر وول ورڈ سے اس کی شکایت کی وول ورڈ نے اپنی گلتی مانتے ہوئے انہیں ریفنڈ اور سپیشل واؤچر دیا لیکن آش کی نارازگی دور نہیں ہوئی کیونکہ یہاں بات ان کے بیٹے کی صحت کی تھی اگر گلتی سے بھی سنیل سلگ کے شریر کا تھوڑا سا بھی حصہ خانے میں شامل ہو جاتا تو ان کا بیٹا گمبھی روپ سے بیمار ہو سکتا تھا ٹوٹھڈ آئے کیا آپ کسی ایسی مچھلی کے بارے میں جانتے ہیں جس کی آنکھ کے چاروں اور دانت ہوتے ہیں ویل شارک شارک کی سب سے بڑی پر جاتی ہے اور یہی وہ مچھلی ہے جس کے آنکھ کے چاروں اور چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں حالکہ یہ دانت کافی چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں مایکروسکوپ کی مدد سے ہی بہتر طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے آنکھ کے چاروں اور دانت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مچھلی کی آنکھ ایسی جگہ پر ستھت ہوتی ہے جو لڑائی یا دوسرے جیووں کے حملے میں آسانی سے زخمی ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کی آنکھوں کے پاس دانت ہوتے ہیں جو اس کی آنکھوں کی سرکشہ کرتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان چھوٹے دانتوں کی سنکھیا لگ بھگ تین ہزار ہوتی ہے ٹریش ان پیرڈائز فٹوگرفر کوزمو کوس آفش بے پارک میں سنسیٹ کی تصویر لینے گئے لیکن اس پارک میں موجود گندگی کو دیکھ کر انہیں کافی برا لگا انہوں نے لوکل اوٹھارٹی سے اس کی شکایت کی تو ادھر سے بھی بہانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا انہیں احساس ہو گیا کہ دوسروں سے شکایت کرنے پر انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے پارک کی صفائی کا ذمہ خود اٹھایا اور کامیونٹی کلین اپ شروع کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے سوشل میڈیا کی مدد سے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس کام میں آگے آ کر ان کی مدد کریں کاؤزمو اور ان کی دوست کی یہ محنت کامیاب رہی ان کے ساتھ درجنوں لوگ آگے آ کر اس پارک کی صفائی میں ہاتھ بٹانے لگے اور پھر پارک کی پرانی رنگت لوٹ آئی کبھی کبھی کچھرے کی ڈسکوری بھی انوائرمنٹ کے لیے فائدہ من ثابت ہو جاتی ہے کیلیفورنیا میں ایک شخص اپنے گھر کے پیچھے خدائی کر رہا تھا تب ہی زمین کے اندر کچھ سسپیشیس چیزوں پر اس کی نظر پڑی جب اس شخص نے وہاں سے مٹی ہٹائی تب اسے پتا چلا کہ یہ تو گرینیڈ اور آرٹلیری شیل ہے اس نے طورت پولیس کو اس بارے میں خبر دی پولیس کے ساتھ ہی باوم سکوارڈ کو بھی بلالیا گیا پولیس کی جانچ میں پتا چلا کہ یہ گرینیڈ اور آرٹلیری شیل دوتیے وشوید کے سمے کا ہے جو کی آج بھی آکٹیو تھا بوم سکوارڈ اسے سرکشت جگہ پر لے جا کر ڈسٹروائی کرنے میں کامیاب رہی وہی دوسری اور ایک اور مہیلہ کے گھر کے پیچھے دوتیے وشوید کے سمے کا ایک ایک ایکسپلوزیو آئٹم موجود تھا جس کی پہچان کوئی نہیں کر سکا کچھ سمے بعد جب مہیلہ کو سمجھ میں نہیں آیا کی وہ کیا چیز ہے تب اس نے پولیس کو اس کے بارے میں خبر دی بوم سکوارڈ کی ٹیم اس یونیک ایکسپلوزیو آئٹم کو بھی نشکریے کرنے میں کامیاب رہی انیکسپیکٹڈ ہالیڈے میسیج دوہزار انیس میں چھے ورشیے فلورنس ویڈی کومب نے ایک سپر مارکٹ سے کرسماس کارڈ خریدا جب وہ اپنے دوستوں کے لیے ان کارڈز کو تیار کر رہی تھی تب ہی ایک کارڈ پر لکھے میسیج پر اس کی نظر پڑی فلورنس کے پتا بین ویڈی کومب بھی وہی پر تھے جب انہوں نے کارڈ پر لکھے میسیج کو پڑھا تو وہ حیران رہ گئے اس کارڈ پر لکھا تھا ہم شنگھائی کوئنگپو پریزن میں ویدیشی کہہ دی ہیں ہماری اچھا کے ورود ہم سے کام کرایا جا رہا ہے ہماری مدد کریں اور مانو ادھکار آئیوک کو اس بارے میں سوچت کریں اور جسے بھی یہ میسیج ملے وہ بریٹش جرنلس پیٹر ہمفری کو اس بارے میں بتائے کیونکہ پیٹر خود دو سال اس جیل میں رہ چکے ہیں اس میسیج کو پڑھنے کے بعد فلورنس کے پتا نے سوپر مارکٹ سے سمپر کیا جہاں سے انہوں نے وہ کارڈ خریدا تھا اس کارڈ کو دیکھ کر سوپر مارکٹ نے زی شیانگ یونگ وانگ پرنٹنگ کمپنی کے ساتھ اپنے قرار رد کر دیے انفورچنیٹلی اس میسیج کو لکھنے والے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چل سکا اور چین جیسے دیشوں سے مانو ادھکار کو لے کر امید ہی کیا کی جا سکتی ہے پچھلے سال اکٹوبر مہینے میں ڈین کانکلین فیسٹا آئیلنڈ پر سمپے بتانے گئے وہاں وہ اپنے لیے خانہ بنانے کے لیے آگ جلانے کے لیے جگہ کی تلاش کرنے لگے اس تلاش میں انہیں فائر پٹ مل گیا لیکن یہ فائر پٹ کچھروں سے بھرا پڑا تھا انہوں نے وہاں سے کچھرے نکالنے شروع کیے تب ہی یومن ریمینز پر ان کی نظر پڑی انہوں نے جب فائر پٹ کو ساف کیا تب وہ شیور ہو گئے کہ یہ مانو کانکال ہی ہے انہوں نے ترنت پولیس کو اس بارے میں سوچت کیا پولیس اس کانکال کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی لیکن اس کانکال کے بارے میں پولیس نے کوئی بھی جانکاری شیور نہیں کی دوسرا وشوید پوری دنیا کے لیے بہت وناشکاری ثابت ہوا تھا لیکن یہ جاپان کے لیے کچھ زیادہ ہی درد دینے والا تھا امریکہ دوارہ جاپان پر پرمانو بم گرائے گیا تھا یہ ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن امریکہ نے جاپان کو اس دوران ایک اور بڑی تباہی دی تھی ساؤت پیسفک کا کیرولین آئلینڈ دوسرے وشوید کے دوران جاپانی سینہ کا بیرا تھا اس شیطر میں جاپان کے بہت سارے ویمان، توپ اور بڑے بڑے ہتھیار جامع تھے سترہ فروری 1944 کو امریکہ نے اچانک اس دوئی پر حملہ کر دیا اس حملے میں جاپانی سینہ کے کم سے کم دھائی سو ائرکرافٹ تتہ درجن و یدھ پوت سمدر کی گیرائیوں میں سما گئے اس کے علاوہ لگ بھک چار سو سینک بھی سمدر میں ڈھوپ گئے ورشوں تک ان ڈھوپے ہوئے چیزوں کی خبر کسی کو نہیں لگی لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ٹیکنالوجی کے سہارے گوتا خور یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کی یادوں اور عوشیشوں سے گھرا ہوا ہے جائنٹ بیرل جیلی فش سمدر کی گہرائی میں حال ہی میں ایک وشال جیلی فش کا پتہ کوسٹ آف کارن وال انگلینڈ میں گوتا خوروں نے لگایا ہے اس جیلی فش کو جائنٹ بیرل جیلی فش نام دیا گیا ہے جب ایک گوتا خور سمدر کی گہرائی میں اس شیطر میں گیا تو ان کی ٹکر اس بہت عجیب و گریب دکھنے والی جیو سے ہو گئی اس کی لمبائی لگ بھگ تین سے چار فیٹ تک تھی بعد میں ویگیانکوں نے ریکارڈ کیے گئے ویڈیو کو جانچ کرتے ہوئے بتایا کہ دراصل یہ جیلی فش ہے اس طرح کی جیلی فش پورے یونائٹڈ کینگڈم کے شیطر میں پہلی بار پائی گئی تھی اس جیلی فش کی بناوٹ بہت عجیب ہوتی ہے یہ جیلی فش کریم کلر کی ہوتی ہے ویگیانکوں نے جانچ میں یہ بھی پایا کہ اتنا وشال ہوتے ہوئے بھی ان جیلی فش سے انسانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہیڈلیس چکن مونسٹر حال ہی میں ویگیانکوں نے ایسٹن انٹارکٹیکا کی گہرائی میں ایک بہت عجیب و گریب جیو کا ویڈیو ریکارڈ کیا پنگ کلر کے اس چھوٹے جیو کو پہلی نظر میں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جس سے کوئی بنا سر والا مرگا پانی کی گہرائی میں گھوم رہا ہے ویگیانکوں نے اس بہت عجیب و گریب جیو کو اس کی بناوٹ کے آدھار پر ہی ہیڈلیس چکن مونسٹر نام دیا یہ جیو سمودری جیو سی کیوکمبر کی شرینی میں آتے ہیں ہیڈلیس چکن مونسٹر پر گہرے ادھے یان کے بعد پتا چلا کہ یہ زیادہ تر سمودر کی بہت گہرائی میں رہنا پسند کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ویگیانکوں کو یہ سمودر میں لگ بھگ اٹھانوے سو فیٹ نیچے ملا تھا عام طور سے سی کیوکمبر میں کوئی پنک نہیں پائے جاتے ہیں لیکن اس میں ایک وشیش پرکار کے پنک بھی تھے جو اسے آسانی سے تیرنے میں مدد کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا جب بھگیانک نے ایسٹن انٹارکٹیکا میں اس جیو کا پتہ لگایا تھا پہلی بار اس جیو کو گلف آف میکسکو میں دیکھا گیا تھا جائنٹ پائرسومز شاید آپ نے اب تک اس بہت عجیب جیو کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا یہ جیو پچیس اکٹوبر دو ہزار انیس کو نیوزیلنڈ کے ایک تٹیئے شیطر میں دیکھنے کو ملا تھا دراصل یہاں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے پانی کی گہرائی میں ویڈیو شوٹ کیا جا رہا تھا اسی دوران ویڈیو گرافر کے چاروں اور ایک بہت وشال جیو نظر آیا پہلی نظر میں دیکھنے میں یہ ایک خالی بڑے سے پائپ کی طرح لگ رہا تھا اس کی لمبائی لگ بھگ چھبیس فیٹ تھی جب جانچ پر تال کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک پرکار کا وشیش جیو ہے جسے پائروسومز یا سی پکلز کہا جاتا ہے واسطب میں یہ ایک پرکار کا سمدر کیڑا ہے یہ اکیلے اتنا وشال نہیں ہوتا ہے بلکہ ہزاروں ہزار کی سنکھا میں زویڈز نام کا ایک انیے ورن آپس میں مل کر ایک پورے پائروسومز کا نرمان کرتا ہے اس جیو کی ادھکتم لمبائی ساٹھ فیٹ تک بھی ہوتی ہے سمدر کی گہرائیوں میں کسی انسان کے لیے جانا کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اب تک کے اتحاس میں کیول پانچ لوگ ہی پانچ سو ساٹھ فیٹ تک کی گہرائی تک جا پائے ہیں اس میں بھی یہاں تک پہنچنے میں دو گوتا خوروں کی موت بھی ہو گئی تھی لیکن ایک ایسا وقتی ہے جو اس سے بھی کہیں ادھک گہرائی میں جانے میں کامیاب رہا تھا ان کا نام ہربرٹ نشچ ہے آسٹریہ کے اس گوتا خور کے ہی نام سمدر میں سب سے ادھک گہرائی تک جانے کا ریکارڈ ہے یہ دو ہزار بارہ میں آٹھ سو اکتیس فیٹ کی گہرائی تک جانے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن اتنی گہرائی تک جانے کے بعد پانی کی گہرائیوں میں ہی ان کی حالت خراب ہونے لگی گہرائی میں ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو برین سٹروک ہو گیا حالکہ خوش خسمتی سے ساتھیوں کی مدد سے ان کی جان بچ گئی ان کے نام فری ڈائیونگ سے جڑا ایک دو نہیں بلکہ کل تین تیس ورلڈ ریکارڈ درج ہیں سینٹرل پاسیفک اوشن میں لگ بھگ چوالیس سو فیٹ کی گہرائی پر ویگیانیکوں نے ایک ایسے جیو کا پتہ لگایا جسے دیکھ کر آپ کو بھی کافی حیرانی ہوگی اس کی بناوٹ بہت عجیب و گریب تھی اس کا شریر کافی حد تک ایک چھوٹے سے پگ سے ملتا جلتا تھا سب سے پہلے اسی کی ایک انیہ پراجاتی کی خوج انیس سو سات میں ہی ہو گئی تھی لیکن لمبے عرصے تک یہ لوگوں کی نظروں سے گائب ہو گیا تھا اس کی بناوٹ اور رنگ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ پانی کو ہی ایک آکار دے دیا گیا ہے یہ عجیب و گریب جیو عام طور سے سمدر میں سو سے دو سو میٹر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں دنیا بھر میں گھومنے فرنے کی مشہور جگہ یا سمرچنائے زمین کے اوپر ہی موجود ہیں لیکن ایک ٹوریسٹ پلیس ایسا بھی ہے جو سمدر کی گہرائی میں ہے اس جگہ کو کرائیسٹ آف دا ایبیس کے نام سے جانا جاتا ہے دراصل یہ سمدر کی گہرائی میں جیزس کرائیس کی براؤن سے بنی ہوئی ایک مورتی ہے یہ مورتی سین فرنٹوسو میں موجود میڈیٹرنیان سی میں ہے اس مورتی کی لمبائی آٹھ فیٹ تتھا وزن لگ بھگ چھے سو پاؤنڈ ہے لمبے سمی سے پانی کے نیچے موجود رہنے کے کارنڈ اس مورتی کا ایک ہاتھ الگ ہو گیا تھا لیکن کچھ سال پہلے اسے پھر سے جوڑ دیا گیا ہے یہ جگہ ٹوریسٹ کے لیے ایک پسندیدہ جگہ ہے دوہزار گیارہ میں گلف آف بوثنیا کے مدھے میں اوشن ایکس گوتا خورو کی ایک ٹیم سمدر کی گہرائی میں کچھ چیزیں تلاش رہی تھی اسی دوران ان کی نظر ایک بہت عجیب و گریب سمرچنہ پر پڑی سمدر سے لگ بھگ تین سو فیٹ کی گہرائی پر ایک بڑے سے شیطر میں عجیب و گریب سمرچنہیں بنی ہوئی تھی ان پر جو سمرچنہیں اکیری ہوئی تھی وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی بعد میں ان سمرچنہوں کی تصویریں لی گئیں تتھا ویجیانکوں کی ٹیم کو بھی دیا گیا کافی ریسرچ کے بعد بھی اس رہسے سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا کچھ لوگوں نے آشنگ کا جتائی کہ ہو سکتا ہے یہ ایلین سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن پکے طور پر آج تک کوئی نہیں بتا پایا ہے کہ یہ کیا ہے سپینش ٹریجر آٹھ جون سترہ سو آٹھ کو سپین کا ایک بہت بڑا مالواہق جہاز کافی ادھک ماترہ میں سونے چاندی کے سکھوں تتھا قیمتی آبھوشنوں کو لے کر کہیں جا رہا تھا اسی دوران اس جہاز پر بریٹش سینکوں نے حمدہ کر دیا جہاز میں آگ لگنے کی وجہ سے لگ بھگ 20 بلین ڈالر کی سمپتی کے ساتھ یہ جہاز جوب گیا ورشوں تک کچھ پتہ نہیں چل پایا لیکن 2015 میں اس جہاز کا پتہ گھوتا خورو کی ایک ٹیم نے لگا دیا بعد میں کولمبیا سرکار نے اعلان کیا کہ اس جہاز اور اس پر موجود سبھی سامان پر کولمبیا کا حق ہے اور وہ ہی اسے نکالے گی کانونی سمسیاؤں کے کارن اب تک اس جہاز کو وہاں سے نکالنے کا کام شروع نہیں ہوا ہے چونکہ اس پر اربو ڈالر کے سامان موجود ہیں ایسے میں کئی اور دیش بھی اس پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں جاپان میں موجود سی آف یونگونی ہیمر ہیڈ نام کے خاص قسم کی شارک کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے 1980 میں ایک گوتا ہور کوسٹ آف یونگونی میں شارک کی تلاش میں بھٹک رہا تھا کہ سمدر میں لگ بھگ 26 میٹر کی گہرائی میں کچھ عجیب سمرچنائے دکھیں جب پاس جا کر دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہاں ایک بہت بڑے شیطر میں پتھروں سے بنی ہوئی بہت ساری سمرچنائے تھی یہ سب ہی بڑے بڑے خروں کے افشیش لگ رہے تھے جانچ کے بعد پایا گیا کہ دراصل اس شیطر میں لگ بھگ 2000 سال پہلے ایک شہر ہوا کرتا تھا لیکن بہت خطرناک زلزلے اور توفان کی وجہ سے پورا کا پورا شہر ہی سمدر میں سما گیا یہ سمرچنائے انہی کے افشیش ہیں اورینگ ماؤس اورینگ ماؤس صدیوں سے کرپٹڈ آنیمل کے لسٹ میں شامل ہیں اب یہ کرپٹڈ آنیمل کیا ہے تو یہ نام ان جیو کو دیا جاتا ہے جو مائی تھولوجیکل ہے اور جس سے ایکزسٹنس کو سائنس کی اور سے ماننے تا نہیں ملی ہے حالکہ اتیت میں ایسے کئی جانور تھے جنہیں پہلے کرپٹڈ مانا جاتا تھا لیکن پھر ان کی ایکزسٹنس کی ڈسکوری کے بعد ان پر سے کرپٹڈ کا ٹاگ ہٹا دیا گیا ایسے جانوروں میں گوریلا، کموڈو ڈرائگن اور اوکاپی سمیت درجلو جانور شامل ہیں اور اب ملیشیا کے جنگلوں میں دیکھے جانے والے اورانگ ماؤس کے اوپر سے بھی کرپٹڈ کا ٹاگ ہٹ سکتا ہے اور اس کے ایکزسٹنس کو بھی سائنٹیفک اپروول مل سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں کئی لوگوں نے اسے اپنی نظروں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے ساتھ ہی جنگلوں میں اس کے پیروں کے نشان بھی پائے گئے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جانور ملیشیا کے جوہر جنگل میں پائے جاتے ہیں ان کے شریر کی بناوٹ انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے اس کی لمبائی دس فیٹ تک ہوتی ہے اور یہ انسانوں کی طرح ہی دو پیروں پر چلتے ہیں ان کا مکھے بھوجن مچھلی اور سوخہ پھل ہوتا ہے اور رانگ ماؤس کا پورا شریر بلیک فر سے ڈھکا ہوتا ہے ستھانی اور رانگ اصلی جنجاتی کے لوگ اس جانور کو ہنٹو جرانگ گگی کے نام سے جانتے ہیں جس کا ارتھ سناگل ٹوٹھ گھوشٹ ہوتا ہے اور رانگ ماؤس کے اتحاس کی بات کریں تو ستھانی جنجاتی کے قصے کہانیوں میں اس جانور کے چرچے صدیوں سے ہوتے رہے ہیں آدھونے کے اتحاس میں اسے سب سے پہلے اٹھارہ سو اکتر میں دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے درجن و بار لوگوں نے اور رانگ ماؤس کو دیکھنے کی بات کہی ہے ان دعویٰ کے مدد نظر کچھ ایکسپورٹس کا کہنا تھا کہ لوگ جس جانور کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں وہ بندروں کے ولپت ہوچ کے جینئیس گائگانٹو پائیتکس کا سروائیونگ میمبر ہو سکتا ہے وہاں ہی کچھ ایکسپورٹس اس مسٹیریس آنیمل کو سن بیرز مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے سن بیرز کو مس آئیڈنٹیفائی کر کے اورنگ ماؤس نام کے رہسے کو پیدا کیا ہے دو ہزار پانچ میں تین ستھانیہ لوگوں نے جنگل میں کام کرنے کے دوران تین اورنگ ماؤس کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ان میں دو ایڈلٹ اور ایک چھوٹا بچہ تھا یہ تینوں ایک فیملی کی طرح ندی کنارے چلتے ہوئے جا رہے تھے اس دعویٰ کے ترنت بعد ندی کنارے ایک جانچ ٹیم کو بھیجا گیا اور اس ٹیم نے بھی اس علاقے میں ڈیڑھ فیٹ لمبے پیروں کے نشان کی پشٹی کی دو ہزار چھے کی شروعات میں نیوز پیپر میں اورنگ ماؤس کے پیروں کے نشان کی تصویر پبلش کی گئی جس کے بعد اس کے ایکزسٹنس کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اس ریپورٹ کے اگلے مہینے ہی ستھانیہ پرشاسن نے اس جیف کی تلاش میں ایک آفیشل ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا اس سرچ اور بھیان کے بعد ایسی باتیں کہیں گئی کہ اس ٹیم نے ایک اورنگ ماؤس کو پکڑ لیا ہے حالانکہ ادھکاریوں نے اس بات سے انکار کیا ہے انفورچنیٹلی اس ٹیم کو اورنگ ماؤس کے ایکزسٹنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پکتہ سبھوت نہیں مل سکا لیکن ابھی بھی ستھانیہ ستھر پر اس کے دیکھے جانے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں جیسے جیسے جنگلوں میں انسانوں کے دخل اندازی بڑھتی جا رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں اورنگ ماؤس خود ہی ہم انسانوں کے سامنے آنے پر مجبور ہو سکتے ہیں آج سے دس ہزار سال پہلے ہماری دنیا کیسی تھی اس بارے میں زیادہ تر جانکاری ویگیانکوں کے انمان پر ہی آدھارت ہے لیکن اب ایمزن جنگل میں ایک ایسی حیرت انگیز چیز ملی ہے جو انسان کے پراشین اتحاس کو آدھونک دنیا کے سامنے لا سکتا ہے دراصل دو ہزار بیس کے دسمبر مہینے میں ریسرچرز نے ایمزن جنگل میں تیرہ کلومیٹر لمبے آرٹ ورک کو ڈھونڈا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آرٹ ورک آج سے بارہ ہزار سال پہلے آئیس ایج کے سامنے کا ہے اس آرٹ ورک کو ایمزن جنگل کی گہرائی میں کولمبیا میں ڈھونڈا گیا ہے چٹانوں پر تیرہ کلومیٹر تک فیلہ یہ آرٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا پری ہسٹورک آرٹ ورک ہے بارہ ہزار سال پہلے بنائے گئے یہ پینٹنگز اس سامنے کے دنیا کے کئی سارے انفرمیشن اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں ایکسپورٹس کے انسار یہ پینٹنگز آمزن جنگل میں بسنے والے سب سے پہلے انسانوں نے بنائی ہوگی ان پینٹنگز میں آرس پاس کے جیون کو درشایا گیا ہے اس پینٹنگ میں کئی سارے ایسے جانوروں کی تصویر بنی ہوئی ہے جو آج اس دنیا سے ولپت ہو چکے ہیں ماسٹڈن ایک ایسا ہی جانور ہے جو اس دنیا سے دس ہزار سے گیارہ ہزار سال پہلے ولپت ہو چکا ہے لیکن اس پینٹنگ میں اس جانور کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس آرٹ ورک میں پیلیلیوما، جائنٹ سلوت اور آئیس ایج سمے کے گھوڑے اتیادی کی تصویر بنی ہوئی ہے اس آرٹ ورک میں لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہاتھوں کے نشان اور کئی الگ الگ طرح کے ڈیزائن بھی بنائے گئے ہیں اس آرٹ ورک کی ڈسکوری بریٹش کولمبین ٹیم کے دوارہ کی گئی ہے اس ٹیم کا نیترط وہ یوزے ایریارٹے کر رہے تھے اس دسکوری سے اس بات کا بھی پتا چلا ہے کہ پراشین مانا ولپت ہو چکے کچھ بڑے جانوروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے اس آرٹ ورک سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آج ایمیزن ضرور دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے لیکن آج سے دس سے بارہ ہزار سال پہلے یہ جنگل اتنا گھنا نہیں تھا اس دسکوری کی شروعات تب ہوئی تھی جب دوہزار سولہ میں ودروہی فارک گروپ اور کولمبیا کی سرکار کے بیچ شانتی سمجھوتا ہوا تھا اس سے پہلے ایمیزن جنگل کا یہ علاقہ فارک گروپ کے قبضے میں ہی تھا اور اس گروپ اور سرکار کے بیچ لمبے سمیں تک سیویل وار چلتا رہا شانتی سمجھوتے کے بعد ریسرچرز نے لاز جرنی نام سے پروجیکٹ کی شروعات کی اس پروجیکٹ کا مقصد ایمیزن جنگل میں اس جگہ کی تلاش کرنا تھا جہاں سب سے پہلے انسان بسے تھے اسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے ٹیم نے اس آرٹ ورک کو ڈھونڈ نکالا ابھی اس آرٹ ورک کی سٹیڈی چل ہی رہی ہے آنے والے سالوں میں کئی اور نئی جانکاری ہمارے سامنے آ سکتی ہے دنیا کے سبھی وجیانک بینا کسی سنکوچ کے اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی ہزاروں ایسے جیووں کی پروجاتی ہے جس کی پہچان نہیں کی گئی ہے ایسے مسٹیریوس جیو پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن پپوان یوگینی میں یہ مسٹری کچھ زیادہ ہی بڑی ہے اس دیش کے گھنے جنگلوں میں آج بھی سیکڑوں جیو ایسے ہیں جس کے بارے میں اب تک کوئی بھی جانکاری اپلبد نہیں ہو سکی ہے ایسا ہی ایک جیو روپن ہے ویسے روپن ہے تو ایک کرپٹڈ ہی لیکن اورنگ مابس کی طرح اسے بھی درجنوں بار دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے روپن چمگادر کی شکل کا ایک وشیال جیو ہے جسے ڈیمن فلایر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ روپن تیرو ڈیکٹائل کا closest ریلیٹیو ہے ٹیرو ڈیکٹائل اس دنیا میں لگ بھگ 136 ملین سال پہلے ولپت ہو چکا ہے کہا جاتا ہے کہ روپن دن میں انسانوں کی پہنچ والی جگہ سے دور رہتے ہیں اور رات میں مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلتے ہیں اس کریچر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ شکار کرنے کے سمیں اس کا شریر لائٹ پریڈیوز کرتا ہے جو مچھلیوں کو اس کی اور اٹریکٹ کر دیتا ہے پپوہ نیوگینی میں رہنے والے ستھانیے لوگوں کے بیچ روپن کی دھارمک اہمیت بھی ہے ستھانیے لوگ تو ہمیشہ سے ہی روپن کو دیکھ جانے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں لیکن باہری لوگوں میں روپن کو دیکھنے کا سب سے پہلا دعویٰ 1935 میں ویل ریسپیکٹڈ اور مشہور بریٹش انٹومالوجسٹ ایولین چیسمن نے کیا تھا ان دعویٰ کو دیکھتے ہوئے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ دو فیٹ لمبے ونگ سپین والے لارج فلائنگ فاکس کو دیکھ کر اسے ہی روپن کا نام دے رہے ہیں لیکن فلائنگ فاکس سے ایسی کوئی بھی روشنی نہیں نکلتی ہے جبکہ روپن کی سب سے بڑی خاصیت ہی اس کے شریر سے جگنو کی طرح نکلنے والی روشنی ہے 2006 میں ایک امریکن ایکسپرٹ روپن کے ایکزسٹنس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے پپوہ نیوگینی کے جنگلوں میں گئے جنگلوں میں انہوں نے دو رات بتائی اس دوران انہیں روپن کے شریر سے نکلنے والی روشنی تو دکھائی دی لیکن دو دن بعد ہی ستھانیے لوگوں نے انہیں جنگل چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس طرح سے ان کا یہ ابھیان بھی ادھورہ رہ گیا اور روپن کے ایکزسٹنس کے دعوے بھی ادھورے رہ گئے اور انگ ناویس اور روپن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا یہ دونوں جیو ایکزسٹ کرتے ہیں اپنے وچار کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد